السلام علیہ 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 السلام عل محظف مہمانان گرامی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج کی اس کشمیر سولیڈیرٹی واپ میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے جس کا مقصد اپنے کشمیری بہنوں بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کے دل کشمیریوں کے ساتھ دڑکتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا ہے اور رہے گا اور ہندوستان کا کشمیر کے اوپر اٹونٹم کا ڈھگوستہ ایک جھوٹ اور ایک حاصل کے ڈھگوستے کے سوا کچھ نہیں اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جس طرح کشمیری اپنی آزادی کے ساتھ کمیٹڈ ہے اور اس کے لیے جتو جہد کر رہے ہیں کشمیریوں کا خون اور کشمیریوں کی جتو جہد رائے گان نہیں جائے گی کشمیری اور کشمیر ضرور ایک دن آزاد ہوگا اور ہندوستان ٹوٹ کے رہے گا اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایک ملک نہیں ہے بلکہ ہندوستان ایک ریجن ہے جس کے اندر کے ایک مام رہتی ہیں جن کے جہرافیہ مختلف ہے جن کی زبانہ مختلف ہے جن کے کلچر مختلف ہے جو اپنی قومیت کی ہر تارید کے اوپر پورا اترتے ہیں نہ صرف کشمیری بلکہ ہندوستان کے دونوارز پہ پھیلی ہوئی کئی اقوام بستی ہیں جس طرح یورپ ایک ملک نہیں ہے یورپ ایک ریجن ہے جس میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں کئی کلچرز ہیں کئی جہرافیہ ہیں اور یورپ میں عمل اسی لیے ہے کہ تمام اقوام کو ان کا ریاست بنانے کا حق حصل کیا گیا پولش اپنی ریاست رکھتے ہیں جنرل اپنی ریاست رکھتے ہیں فرنچ اپنی ریاست رکھتے ہیں ہندوستان میں سب کانٹیمیٹ میں فساد اس لیے ہے کہ انڈین نیشنلزم کے نام میں ایک امپیریل فورس نے انڈین ریجن کو کلونائیٹ کر رکھا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ انڈین نیشنلزم کا یہ جھوٹ میں نقاب کیا جائے اور ہندوستان کے دوروں عرض میں بس کے والی حق کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے اور انشاءاللہ ہندوستان سے جس پہلے ملک کو جس قوم و آزادی ملے کی وہ پشمیر ہوگا اور اس کے بعد خالستان ہوگا اس کے بعد جونہ کر ہوگا اس کے بعد مانی کر ہوگا اور ہندوستان ان پانسو پاسٹ حصوں میں تقسیم ہوگا جو انگریز کے آنے سے پہلے تھا اور انگریز کے موجود کی کے اندر بھی رہا اس لیے کشمیر ایک ہندوستان کا حصہ نہیں ہے بلکہ کشمیری جو الہا کے پاکستان کی جب وجہ کر رہے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوگی اور ہندوستان کی اندر بسنے والی دیگر اکرام کو بھی ان کا حق خود ارادیت ملے گا اور میں آج تمام شرکات شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر یہ بڑی تعداد میں جو آج نوجوان لوگ نکلے ہیں یہ ہمارے لئے بھی حوثہ افضائیتی بات ہے اور کشمیریوں کے لئے بھی یہ ایک ہوسٹا افضائیتی بات ہے کہ پاکستان کا جوان سویا ہوا نہیں ہے بلکہ کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے میں تیہ دل سے ایک بار پھر اپنے تمام مہمان مقردیل کا جنرل اکرکیون صاحب کا آصف حامو راجع صاحب کا سردار تاہر تبخون صاحب کا اور قابل احتیام غلام محمد صفی صاحب کا اور تمام تشریف دانواری کشمیری قیادت کا میں جن کے نام نہیں لے سکا ان سے بھی مہمان لکھ سے لیکن تہدر سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج کی اس باپ کی انگر شریک ہوئے بہت بہت شکریہ بہت 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 بہ